السلام علیکم ناظرین میں غنی جعبید آج کے دن کیسا رہے گا پرگرام لے کر حاضر ہوں تو سب سے پہلے ہم حمل افراد کے بارے میں بات کریں گے تو حملی افراد اگر آپ کے خیالات اور درائل کو کوئی آدمی نہیں سمجھنا چاہتا یا سننا ہی نہیں چاہتا یا سمجھنا نہیں چاہتا تو آپ اسے کیسے سمجھا سکتے ہیں آپ اسے سمجھاتے سمجھاتے قائل کرتے کرتے تھک جائیں گے اس طرح اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے قیمتی وقت کو کسی اچھی چیز پر صرف کریں اور آپ کو ایک موقع مر رہا ہے لوگوں کو خطاب کرنے کا آپ خطاب کریں اگر آپ خطاب نہیں کرتے تو لوگ اسے اچھا نہیں سمجھیں گے تو آپ اس موقع سے فیدہ اٹھائیے اب میں آتا ہوں سور کی طرف ٹورین کی طرف ٹورس آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بڑے خوش ہیں اور آپ کی سرگرمیوں میں جان پڑی ہوئی ہے مستقبل کے تحفظ کے لیے آپ کی مالی سرگرمیوں میں کسی صورت کمی نہیں آنے چاہیے دوسروں کو اپنے کوش میں زیادہ زیادہ شریک کریں آپ کو یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو دوسروں کے مدد کرنے چاہیے اور آپ مدد کر بھی رہے ہیں اب میں آتا ہوں جوزہ حضرات کی طرف جنہیں ہم جیمنائی کہتے ہیں جوزی حضرات آپ اپنے آمدن کو بڑھانے میں پوری توجہ مرکوز کی ہوئے ہیں گوڈ آپ کے جو جذبات ہیں انہوں نے آپ کو ذہن کو منفی طریقے سے متصر کیا ہوئے ہیں بغیر سوچے سمجھے اگر آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کا کیا کرایا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا آپ کا کیا کرایا بگڑ جائے گا آپ بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہ اٹھائیں نہیں جذبات مہائیں حقائق سے واسطہ رکھیں آج کے دن آپ کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی آلہ ورف و مقام پر جا پہنچی ہے آپ اس سوچ سے فیدہ اٹھائیں اب میں آتا ہوں سرطانی حضرات کی طرف انہیں ہم کینسر کہتے ہیں آپ اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی پرانی بری عداد کو چھوڑیں آپ کو مزید پازیٹیو مصبت حیالات کی ضرورت ہے اپنانے کی آپ اپنے جذبات کو پہچانیے سمجھئے اور ان کی تیہ تک پہنچیے اور حقیقت کو اپنا لیں آپ سوچئے آپ کو کن رکابٹوں نے پریشان کیا ہوا ہے آپ اپنے مائزی کا جائزہ لیں اس طرح آپ اپنی رکابٹوں کو اپنے راستے سے اٹھا سکتے ہیں اب میں آتا ہوں اسٹی حضرات کی طرف جنہیں ہم کہتے ہیں لےو لےو حضرات اسٹی حضرات آپ کوئی خطرہ مول لے رہے ہیں یا مول لے سکتے ہیں اور آپ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کوئی نیا محول آپ تلاش کر رہے ہیں جس سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں آپ کے لیے آج کے دن غیر معمولی دن ہے آپ فضول خرچوں کے وجہ سے اپنے آپ کو مزید کرزے کی طرف لے جا رہے ہیں آپ اپنے اثر و رسوخ سے یا اپنی دولت سے دوسروں کو متسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں آتا ہوں سملہ حضرات کی طرف سملہ کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ورکو تو سملہ حضرات آپ کے معنیات میں شدت آ رہی ہے اور کئی طرح سے یہ شدت آپ کے دل و دماغ پر سنداز ہو رہی ہے آنے والے دل میں آپ کو حجوم سے لوگوں سے علیہ دونا پڑے گا اور اس کا موقع بھی مل جائے گا تاکہ آپ الہدہ یک سوئی سے اپنے معاملات کے بارے میں سوچ سکیں اگر آپ نے اچھی منصوبہ بندی کی اور اس پر عمل کیا تو آپ کو اچھے نتائج ملیں گے سماجی طور پر آپ بہت کامیاب نظر آتے ہیں دوست اب آپ کی حوالے سے آپ کی زندگی بہت کامیاب ہے لیکن آپ کی زندگی میں جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان سے آپ مطاعت ہو جائیں ان پر انحصار یا اعتماد نہ کریں اور آپ کا جو موجودہ رویہ ہے ماجی میں جو آپ کو حالات پیش آئے ہیں ان حالات نے آپ پر ان حالات آپ پر حسن دراز ہوئے ہیں جس کوئی سے آپ کا موجودہ رویہ ہے تو آپ ماضی سے جان چھڑائیے اور اپنے موجودہ حالات کے مطابق سوچنے کی کوشش کریں اب میں آتا ہوں میزانی افراد کی طرف لبران لبران میزانی افراد آپ بڑے فیاضی سے کام لے رہے ہیں آپ کا دل بہت کھل ہوئے ہیں ان دنوں اور آپ جو ہیں عمام جو ہیں آپ ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور عمام آپ کے کاموں میں شریک ہو رہے ہیں اور اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہو رہا ہے آپ کی طبعنائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کو غیر معمولی کام سر انجام دینا چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ کھلے دلشے پیش آئیں دوسروں کی کھلے دل سے مدد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خوشکسپتی میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اب میں آتا ہوں اقرب حضرات کی طرف انہیں ہم شکارپیوں کہتے ہیں شکارپی حضرات اقربی حضرات آپ کی زندگی میں کئی چیزیں آپ کی دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہیں آپ جو کام ضروری ہیں ان پر اپنی توجہ مرکوز کر دیں کام یا روزگار کے لحاظ سے ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں آپ اپنے کام کو خود کرنا چاہتے ہیں اس طرح جو آپ کے قریبی لوگ ہیں عام لوگ ہیں اچھے دوست ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے کہ آپ بڑی اناس سے کام لے رہے ہیں آپ کی خود کفالت جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اب میں آتا ہوں کوشی حضرات کی طرف کوشی حضرات آپ کو سیجیٹریس کہتے ہیں انگریزی میں موجودہ سیاروں کو بحث آپ کوئی نمائیہ کام کر رہے ہیں لیکن اس طرح اس نمائیہ کام کے کرتے کرتے آپ بڑی الجن میں بھی گرفتار ہیں اس سے آپ میں ناکامی کا احساس پیدا ہو رہا ہے آپ اپنا میار اتنا بلاند کی ہو گئے کہ آپ کے لئے وہ مسئلہ بن گئے پرفیکشن ایز ایمپاسیبل مائی ڈیئر سیجیٹریان پرفیکشن جو ہے ڈیٹ ایز ایڈیل ایڈیل تو آپ اس طرح اپنے میار کو اتنا بلاند نہ کریں جس کو آدمی حاصل ہی نہ کر سکے لوگوں کو آپ کی طرف جکو ہے چنانچہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کھڑے نہیں ہو رہے جس طرح کہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے اور آپ اپنے آپ کی اپنے آپ کی بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ سخت ہی کر رہے ہیں اب میں آتا ہوں جدی حضرات کی طرف جنہیں ہم انگریزی میں کپری کون کہتے ہیں آپ اپنی غیر مستقل مزاجی کو ختم کریں اس طرح آپ اپنے مالی معاملات میں اپنی غیر مستقل مزاجی کو ختم کرنے سے آپ کے مالی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں مالی طور پر آپ کے ایک بہترین وقت آنے والا ہے آج آپ کی جذباتی توانائی اور جو شکروش میں کچھ کمی آئی ہوئی ہے آپ اپنے حالات کے مطابق اپنا موڈ بنائیں ذہنی طور پر آپ بڑے تیز ہیں لیکن جو شکروش کی کمی ہے اب میں آتا ہوں دلوی حضرات کی طرف جنہیں ہم کہتے ہیں ایکویریس آپ پر کھچو تو نہ ہوئے ایسا بھی کھچو تو نہ ہوئے آپ پر آیا ہوئے کسی مسئلہ کی وجہ سے اس کے باجود آپ دوسروں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور آپ اس طرح دوسروں کی مدد کر کے خوش ہو رہے ہیں آپ دوسروں کو اپنے تخلیقی خیالات میں شریک کریں آپ کو یہ موقع مر رہا ہے آپ اپنے تخلیقی جو خیالات ہیں دوسروں کو اس میں شامل کریں آپ کے گھر میں جو بہت سیدھا چیزیں ہیں گھر دلو چیزیں ہیں ان کو ان کی صفائی کر دیں صفائی بہت ضروری ہے اب میں آتا ہوں ہوتی افراد کی طرف ہوتی افراد آپ کے بارن خانے میں زول بیٹھا ہوئے ہیں جس کو اسے آپ پر منفی خیالات چھائے رہتے ہیں اور ان کا آپ اثر قبول کرتے ہیں تھکاوت صحت پر برا اثر پڑتا ہے یہ تو تھا منفی اثر اچھا اثر یہ ہے کہ اب یہ حالی میں دو تین افتوں کے بعد جہداد کے لحاظ سے ایک بہت اچھا وقت آنے والا ہے تو آپ جہداد کی خرید و فروخت کے بارے میں سوچیں آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھاپ لیتے ہیں لوگوں کو سمجھ جاتے ہیں اس صورتحال کو پوزیٹیولی استعمال کیجئے اور لوگوں کے بارے میں خواہ مخواہ کے غلط فہمیوں سے بچیں آپ کے رومانی معاملات احتیاط چاہتے ہیں تو یہ تھے حضرات آج کے حالات تمام برجوں کے حالات میں نے واضح کر دی ہیں کل تک کے لیے خدا حافظ انشاءاللہ کل پھر ملقات ہوگے